اسلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس کلاس نائنٹھ بیالوجی کل لیکچر نمبر فائف ڈسکس کر رہے ہیں سیلورل سٹیکچرز اینڈ فنکشن یعنی سیل کی بنیادی ساختیں اور ان کے افعال وی آر ویل فیملیر ویدہ بیسک ارگنیزیشن آف ایوکریوٹک سیل یعنی ایک یوکریوٹک سیل ہے اس کی تمام طرح بنیادی ساختوں سے ہم مکمل طور پر واقف ہیں یہ یوکریوٹک سیل کیا ہوتا ہے؟ یوکریوٹک سیل ایسے سیل ہوتے ہیں جن کے اندر پرومنٹ نیوکلیس موجود ہوتا ہے اس کو نام بجیتا ہے یوکریوٹک سیل کا اس کے برقص ایک اور سیل ہوتا ہے اس کا نام ہوتا ہے پرومنٹ نیوکلیس موجود نہیں ہوتا ایک سیل جو ہے وہ اورگنلی کے ملنے سے بنتا ہے there are some structures in the cell سیل کے اندر کچھ ایسی ساختے ہیں data not orginally جو orginally نہیں ہیں but are still very important for a cell لیکن cell کے لئے بڑا اہم کردار ادا کرتی ہیں یعنی cell کے اندر کچھ ایسے ساختے ہیں جو orginally نہیں ہیں لیکن cell کے لئے بڑا اہم کردار ادا کرتی ہیں these structure are cell wall, cell membrane, cytoplasm and cytoskeleton اس میں cell wall, cell membrane, cytoplasm اور cytoskeleton آتے ہیں جنہیں آگے ہم باری باری ڈسکس کریں گے اس میں سب سے پہلا ڈسکس کر رہے ہیں cell wall کیا ہوتا ہے we know that ہم جانتے ہیں not all living organisms have cell membranes around their cells ہم جانتے ہیں کہ زندہ organism کے cells کے گرد cell wall مجود نہیں ہوتی یہ جتنے بھی living organism ہیں تمام طرقے cells کے گرد cell wall مجود نہیں ہوتی for example animals and many animal like protists جس میں جانور اور جانوروں کی طرح کے protists وغیرہ شامل ہیں cell wall کیا ہوتا ہے is a non-living and strong component of cell یعنی cell wall کسی بھی cell کا بے جان اور سخت ترین حصہ ہوتا ہے located outside plasma membrane جو کہ plasma membrane کے برونی طرف واقع ہوتا ہے یعنی ایک بے جان اور بے ساختہ اور مضبوط یعنی سخت ترین cell کا حصہ جو کہ plasma membrane کے برونی طرف واقع ہو cell wall کہتے ہیں it provides shape strength protection and support to the inner living matter cytoplasm of the cell اس کا کام کیا ہوتا ہے کہ جو سیل ہے اس کا جو اندرونی حصہ ہے اس کو شکل طاقت protection حفاظت and support اور سارا موئے کرنے ہیں یہ cell membrane کا کام ہوتا ہے اس کے بعد لکھا ہے plant cells have variety of chemicals in their cell walls یعنی کچھ ایسے پودے ہیں جن کے سیل وال میں مختلف طرح کے chemicals ہوتے ہیں آگے two layers ہوتی ہیں the outer layer of the plant cell wall is known as primary wall یعنی جو پودے کا سیل ہے اس کی جو برونی لیئر ہے اس کو نام دیتے ہیں primary wall کا and cellulose is most common chemical in it اور اس کے اندر جو chemical ہوتا ہے وہ ہوتا ہے cellulose ہوتا ہے اب یہ cellulose کیا ہوتا ہے cellulose یہ ایک ایسی چیز ہوتی ہے ایک ایسا organic component ہوتا ہے جس میں hundred and thousand یعنی طرح طرح کے مختلف ہمارے کاربن اور ہائیڈوجن ایٹمز ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ اس نے cell کو fit رکھنا ہوتا ہے cell کو یعنی گرنے نے دیتا ہے plant cell کو میشہ اس کی مضبوطی یعنی اس کو strong رکھتا ہے اس کے بعد لکھا ہے some plant cells for example xylem cells also have secondary walls on their inner side of the primary wall یعنی primary wall کے اندرونی طرف ایک اور وال ہوتی جس کو نام دیتے ہیں secondary walls کا it is much thicker and contain lignan and some other chemicals اور اس کے اندر جو چیز موجود ہوتی ہے وہ lignan موجود ہوتا ہے اب یہ lignan کیا چاہتا ہے یہ ایک ایسا polymer organic polymer ہے جس کا کام ہوتا ہے plant cell کو سپورٹ یعنی سہارہ ملیہ کرنے کا کام کرتا ہے there are pores in the cell wall of the adjacent cell یعنی cells کے ساتھ ساتھ کچھ سیل وال میں pore یعنی سراخ موجود ہوتے ہیں through which their cytoplasm is connected جس کے ذریعے cytoplasm کو آپس میں رابطہ کی جاتا ہے these pores are called plasmo desmeta جس کو plasmo desmeta کا نام دی جاتا ہے یعنی cells کے ساتھ ساتھ کچھ سراخ ہوتے ہیں جس کے ذریعے cytoplasm کا رابطہ ہوتا ہے ان سراخوں کو انہوں نے نام دے دیا plasmo desmeta کا آگے ہوتا ہے fungi and many protists have cell walls all through they do not contain cell walls یعنی کچھ فنجائی ہوگئے اور اس طرح کے اور اورگنزم ہوگئے جن میں cell wall ہوتی ہے لیکن ان میں یہ جو chemical cell lose نہیں ہوتا کیوں نہیں ہوتا their cell walls are made of creative chemicals ان کی جو سل وال ہیں یہ مختلف طرح کی chemical سے ملکے بنی ہوتی ہیں اب ہم کچھ ایسے اورگنزم پڑھیں گے جن کی سل وال کس کس سے ملکے بنتی ہیں for example kitean is present in the cell wall of the فنجائی یعنی فنجائی یہ ایک اورگنزم ہے اس کی جو سل وال ہے یہ کائٹن سے ملکے بنتی ہے جبکہ پروکریوڈ سل وال کمپوز پپٹائٹو گلائگن جبکہ جو ہمارے پروکریوڈ ہیں جن میں پرومنٹ نیوکلیس نہیں ہیں ان کی جو سل وال ہے یہ پپٹائٹو گلائگن سے ملکے بنتی ہے اب پپٹائٹو گلائگن کیا اس نے بتا دی جس میں امینو سل اور شوگر موجود ہوتے ہیں اور اس سے پہلے جو کائٹن کیا ہوتا ہے کائٹن یہ چیز ہوتی ہے یہ کمپلیکس مکشر ہوتا ہے جس میں نائٹروجن ہوتی ہے اس حوالے سے ہمارا یہ لیکچر سل وال